سجی یہ یہ ٹیکنالوجی کا جو اگدم سے پلڈ آیا ہے اس نے ہماری نوجوان نصر پہ کس طرح کے سرات چھوڑے ہے اچھے نہیں چھوڑے کیونکہ ان کے اندر ایموشنل ریگولیشن بعض اوقات نہیں ہوتی تین ایج میں بچے ہوتے ہیں پھر ارلی ٹونٹیز میں تو ان کے اندر ایک تو کافی سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ سکرین ایڈکشن کا دیکھنے میں آرہا ہے فون سے سکرین سے چھکے رہنا نظر ہی نہ ہٹانا ان کوگنیٹیو ٹیپ کے یوز کے ساتھ پھر اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں سے دسکنیکٹ ہونا آئیسولیٹڈ ہو جانا ان کے اکیلے کمرے میں بھی انہیں کسی اور کے ساتھ کوئی سوشلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اور ان کا پھون ہونا چاہیے وہ اور ان کا لیپ ٹاپ ہونا چاہیے دلکل اچھا اب یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ایک صحت مند ذہن کے لیے اور ایک صحت مند دماغ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے فیزیکل ایکٹیویٹی بھی چاہیے کھیلوں میں حصہ بھی چاہیے سوشلائزیشن بھی چاہیے سر ایم ریلی سوری فور انٹرپشن اس لیے ہماری کھیلوں کی ایکٹیویٹی اس طرح سے نہیں ہے ہمارے ہسپٹل بھرے پر ہیں ہمریزوں سے نہیں اور جو ہمارے کھیل کے مدانہ وہ خالی پر ہیں صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے اور اس میں جو ہے وہ آپ کی جو سوشلائزیشن ہے میں دیکھتا ہوں میرے پاس بہت سارے لوگ انٹی سوشل بیہیوئیوز کے ساتھ آ رہے ہیں ینگسٹرز کی اس سطح پہ تربیت نہیں ہو رہی وہ ان کے اندر چکے جوش ہے پر اس جوش کو ہوش کے ساتھ اس طریقے سے چینلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں تاریخ میں وہ لوگ نامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے جوش کو یعنی اموشنز کو اپنی طاقت بنایا اور اس کو اس طرح سے چینلائز کیا کہ کریٹیویٹی میں اپنا نام کم آیا یہ ماشاءاللہ مجھے اچھا لگا آپ نے اپنی تریفت خود بھی کیا نہیں میرا کہنے کا مقصہ نہیں نہیں سر ہونی چاہیے ایسا ہونا چاہیے اپنا جو کنٹریبوشن ہے نا وہ آپ کو اس طرح سے کہ اپنی طاقت کو پہچان کر پھر اس کو آپ ڈیلیور کرنے کا ہنر سیکھیں نہیں آتا تو سیکھ لیں تو ینگسٹرز کے اندر کافی بڑے نیول پر یہ چیئے اور پھر ایک اور مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ میری نظروں میں سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے بچے اپنے ماں باپ کو صرف اس وجہ سے کہ یہ بچے ٹیکنالوجی اورینٹڈ ہیں یہ زیادہ ٹیکی ہیں یہ سوفٹوئر فرینڈلی ہیں ان کو پتا ہے اپلیکیشنز کیسے کام کرتی ہیں یہ ماں باپ کے بھی اپنے آپ کو استاد سمجھتے ہیں اور ماں باپ کے اکثر فیصلوں کو ان کے سامنے کھڑے ہوکے ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ غلطیاں کی یعنی بعد وقت سو سو غلطیوں کی لسٹ ان کے سامنے ان کا اعتصاب کرتے ہیں اچھا اب اس بارے میں یہ چیز قدرت کا ایک نظام ہے کہ یہ تو نہیں ہے کہ ماں باپ کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے وہ ظاہر ہے وہ اپنی بہترین کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ایکسپیرینس میں اور مقام میں بچوں سے انچے ہوتے ہیں ان کی عزت کرنا کیونکہ انہوں نے بھی اپنے ان کے بچپن میں بچوں کے بچپن میں بہت ساری راتیں اور بڑے ہونے تک بہت سارے رات اور دن ایک کیے ہوتے ہیں بلکل صحیح تو ان کی ایک ریل پریکٹیکل لائف ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا پوری زندگی ایک اور دوسری بات یہ کہ ایک عام انسان بھی ہمارے لیے قابل قدر ہے یعنی کہ کسی عام راہ چلتے شخص کی عزت بھی ہم پر لازم ہے اور یہ تو ماں باپ ہے بلکل صحیح تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی نے ایک یہ تھوڑا اس کا ڈرو بیک ہے ہر چیز کا جانے فائدہ نفع نقصان ہوتا ہے اس کا ایک ڈرو بیک بھارا لیے نظر آتا ہے کہ اس نے کافی خودصری سی طرح کر دی ہے بلکل صحیح اور دوسری بات یہ ہے کہ سجی پچھلے دنوں انڈیا نے اپنا نیا راکٹ لانچ کیا انہوں نے ٹیکنالوجی کو اس لیول تک یوز کر رہے ہیں ادھر ہمارے ٹیکنالوجی یہ ہوتی ہے کہ وٹس ایپ پہ ڈیلیٹ میسیجیز کیسے پڑھے جاتے ہیں